موسیقی السلام علیکم ناظرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں تنویر بہلی مصفت ہمارے ساتھ شاہد بھائی موجود ہے اور شاہد بھائی کیسے ہے آپید مبارک بہت بہت شکریہ آپ کو بید مبارک تو پھر عدالتیں کھل گئی ہیں عدالتیں کھل گئی ہیں معاملات کچھ سنگین بھی ہیں خطرنات بھی ہیں پہلے بھی ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو اپنے ویورز سے ان کو بتاتے رہتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد بنیاد طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ رکھیں کسی بھی کمیونٹی کسی بھی بلڈر یا کسی بھی شخصیت یا کسی علاقے میں خاص کمیونٹی کے خلاف نہیں ہوتی میں ایک بار پھر آپ کو سب کو واضح کر رہتا ہوں یہ خبر بڑی اہم ہے جو آپ دوبارہ کور کرنے کے لیے عدالت میں جو کچھ ہوا آپ نے ایک دو دفعہ ریپورٹ کیا اب یہ آپ کے ویورز کے لیے چونکہ آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے پہلی دفعہ ہے یہ ویڈیو ہوگی یہ نائن زیرو جو کہ فیڈلی بیریا بلاکسات کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ پلے گراؤنڈ اور اس کے علاوہ پارک کی جگہ ہے اور دو ہزار تیرہ میں جو ہے وہ درخان دیر کی گئی تھی یہاں کے ایک مکین ہے ان کی طرف سے کہ یہاں پر پارک کی زمین کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے اور پارک چونکہ آبادی آتراف کی آپ نے آپ کے جو دیکھنے والے وہ بھی دیکھیں گے اور جو اس علاقے کا خاص طور پر جانتے ہیں وہ تو بالکل ہی واضح جانتے ہیں کہ اس علاقے میں آتراف میں ہے ایک تو بڑی ایک بہت بڑی مسجد ہے اس کے علاوہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں اور بہت پرانا علاقہ ہے لیکن اس علاقے میں پارک کے اوپر گھر بننا شروع ہو گئے تھے اس وقت اس نے جب درخان دیر کی تو چند گھر بنے ہوتے لیکن آج جو ہم نے اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً دو سو ستر کے لگ بگ گھر بن چکے کافی بڑا رکپا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہمارے یہاں علاقہ مکین ہے ایک شخص کا ہم نے انٹرویو بھی لیا لوگ وہ دیکھیں اس کے بعد پھر عدالتی مزید جو کاروائی ہے وہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں سلام علیکم مجھے یہ بتائی گا کہ یہ اس عبادی میں گھر کتے ہیں اور کوٹ نے آدھر بھی آتا ہے کہ اس کو مسمار کیا جائے تو آپ لوگ کیوں خالی نہیں کر رہے ہیں سر یہ کہ ہمارے پاس توٹل ڈوکومنٹ ہے یہاں کے فائل ہے ہمارے لیزنگ ساری کچھ ہے ہمارے پاس تقریباً دو ڈائی سو گھر ہمارے یہاں پر ہے ابھی سے نہیں کرکن ساٹھ سال سے ہم لوگ یہاں پر رہے ہیں یہ ہے یہاں تو یہ ہمیں تو نا علمی میں رکھا گیا کہ ہمیں آپ کو توڑنے آ رہے ہیں یہ کرنے آ رہے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں تھا اس چیز کا اب اچانک کرے گا ساٹھ سال سے ہمارے دو نسلے ہمارے بڑھے تو ہو چلے گئے یہاں سے اب ہمیں تو اس چیز کے علمی نہیں ہے کہ یہ سپرین کورٹ نے ہمارے کو آرٹرز دے دی ہے یہ چیز ہے سر اور ہمیں گرد کھالی کرنے کیا کہا رہا تھا ابھی ہم لوگ سر آپ کو دی باتا ہے کہاں جائیں گے اس کے علاوہ تو کس ہی دارے نے یہاں کے جو لوگ ان کو لیز دی تھی یا گھوٹ کی سنا دی تھی یہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے کو لیز دی تھی کہ چیاباتی میں ہمارے بات سارے پروک پڑے ہوئے ہیں ہمارے بات لیزنگ کاغذات بھی پڑے ہوئے ہیں بینک کے چالان بھی پڑے ہوئے ہیں لیزنگ کاغذات بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے دو نسلے جو چلی گئے ہیں ہمارے نسلے آنے والی نسلے ہم کہاں جائیں گے اس کے علاوہ سر ہم آپ سے ریکویس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چیز یہ ہماری ریکویس کہ ہماری سنائے کی جائے اور اس کے بعد ہمارے کچھ نیو کچھ تاہن دو کیا جائے ہمارے ساتھ یہ بتائے گا کہ یہ قصہ کیا تھا یہ گھوٹ کی زمین تھی کیا تھا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گھوٹ تھا کیا وقت آنی کیا ہے دیکھیں جو عدالت میں جو کچھ ہوا ہے عدالت میں یہ بات صاحب نہیں ہے یہ کہ فیڈل بی ایریا جو کہ ڈسٹک سینٹل کا علاقہ ہے اور انتہائی اہم ترین علاقہ ہے بڑا وی آئی بھی علاقہ سمجھے جاتا تھا یہاں پر ایسا نامی گھوٹ ایسا گھوٹ کے نام سے جو سنت جاری کر دی گئی یہاں پر جو لوگ مقیم ہوئے مقیم ہوئے اچھا یہاں دو ہزار دس کی بات ہے کہ دو ہزار دس میں ان کو سنت دی گئی کہ یہ ایک اس علاقے کے اندر گھوٹ بنایا گیا ہے یہ وہ دو اوریں جس میں پیورس پارٹی نے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں جو کہتے ہیں کبضہ ہوا ان کو گھوٹ کی لیس دیتی بلکل وہ کہتے ہیں کہ اس کراچی میں جتنی بھی بیتی گھنگا میں بہت سالوں لوگ انہیں ہاتھ دوئے آپ کو پتا ہے کہ چھتیس ہزار جو پارٹس ہیں ان کے اوپر چینہ کٹنگ ہو گئی یہ چھتیس ہزار میں اپنی طرف سے نہیں بول لیا یہ عدالتوں میں بات واضح ہو چکی ہے تو ان چھتیس ہزار پلارٹس میں یہ پلارٹ بھی شامل ہے جو پلے گراؤنڈ اور پارٹ کی جگہ شامل ہے کہیں دوسری جماعتوں نے کیا کہیں پیورس پارٹی نے کیا اب یہ جو لوگ ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو پیورس پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا تھا دوہزار دس میں گوٹ کی سندھ جاری کی لیکن عدالت میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انیس سو ستاسی کے بعد کراچی میں کراچی کی جو جہاں کراچی کا رقبہ ہے کراچی میں کوئی گوٹ آباد ہوئی نہیں سکتا یہ ایک جو کہتنے کی تائے شدہ اصول ہیں تائے شدہ رولز ہیں اچھا ہے وزیراعلا ہو وزیراعظام ہو جو کوئی بھی ہو اس نقشے میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہو سکتی یعنی کہ جو کراچی کا نقشہ ہے ماسٹر پلان ہے جو کراچی کراچی کے اندر کئی پر قبضہ ہو جائے اس کو حکومت بھی لیس نہیں کرتا یعنی گوٹ قرار نہیں دے سکتی بلکل جیسے جیسے کہ عدالت میں جیسے سحسن عزدوی صاحب نے بھی بات کی کہ جیسے نالے تھے نالے کی اطراب میں آبادی کو لیس دے دی تھی تو عدالت نے کہا کہ وہ لیس جب کینسل کر دی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تو پھر اس جگہ یعنی کہ عیسیٰ گوٹ کی زمین کو کیسے لیس کے دیا جا سکتا ہے اب یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ دس سال سے نہیں یعنی کہ دوہزار دس کے بعد نہیں بلکہ یہاں ان کی دو تین نسلیں بڑی ہو چکی ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ سال سال سے یہاں آباد ہے اس وقت تو کراچی اس طرف تھا یعنی کراچی صرف بندر روڈ کی طرف تھا اس کے بعد ہم نے یہاں اس علاقے کو آباد کیا اور اس کے بعد پھر یہ علاقے یہ ساری آباد میں بنی ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ کابزین ہیں وہ کہتے ہیں یہ اطراف کی آباد نہیں آباد میں بنی ہم اس سے پہلے کہ پرانے یہ یہاں کے جو مکین ہیں عیسیٰ گوڑ کے جو ریائشی ہیں میں نے پہلے بھی یہاں جا کے لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی جا کے میں نے انٹرویوز لیے اور خاص طور پر عدالت میں بھی ان لوگوں نے آکے درخواستیں دہر کی تھی تو عدالت نے جو مکین ہیں یعنی کہ سندھ آئی کورٹ کا دو رکنی بنچ جو ہے اس نے ان کی نظرسانی کی درخواست جو ہے مسرد کر دیئے یہ جو بھائی ہم سے پہلے بات کر رہے تھے یہ بھی اور کچھ وہاں کے مکین جب دوبارہ وہاں پہنچے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہوئے تھے تو انہوں نے اس شرط پر ہمیں بتایا کہ وہ ویڈیو میں سامنے نہیں آنا چاہتے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں لہٰذا اس لئے وہ آ کر کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے جنرلیزم کا کہ ہم دونوں طرف کا موقع ہوئے میں نے ڈی سی سنٹرل کو میسیجز کی ایک آل کی کہ عدالت کے حکم پر تعمیل ہوگا عمل درمات کب ہوگا مجھے پتا 45 دن کا حکم دیا تھا اور ساتھ مہی کوئی تاریخ ختم ہو گئی ڈیڈ لائن تھی جو ہاں وہ جو سندھ آئی کورٹ کی تعم گرم دیا گیا تھا سپریم سندھ آئی کورٹ نے ڈی سی سنٹرل کو ڈی سی سنٹرل نے آ کے ان کو ٹائم دیا تھا وہ ساتھ مہی تک تھا وہ آج یعنی کہ ساتھ مہی جب میں میں یہ ویڈیو رکوڈ کر رہے ہیں ختم ہو چکا ہے ڈی سی سنٹرل کا موقف لینے کے لیے میں نے فون کیا نہیں اٹھایا میسج کیا اس کا جواب نہیں آ لیکن یہاں کے مکین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ سے ریجوع کرنا ہے سندھ آئی کورٹ کے فیصل کے خلاب لیکن سندھ آئی کورٹ کہتی ہے کہ چونکہ انیس سو ستاسی کے بعد کوئی گوٹ آباد ہوئی نہیں سکتے کراچی کی آبادی میں تو لہٰذا اس گوٹ یعنی کہ عیسیٰ گوٹ کے علاوہ جتنے بھی گوٹ ہیں جو آباد کی گئے ہیں جن کو سندھ دین جاری کی گئی ہیں چاہے ڈی سی سنٹرل کے ہوں شرکی کے گھر بھی کے ساؤت میں کورنگی میں ملیر میں وہ سارے کے سارے غیر قرونی ہیں یہ عدالت قرار دے چکی ہے انیس سوٹاسی ستاسی کے بعد جو بھی بنیں گے وہ تمام غیر قانونی جو گوٹ جن کو لیزیں دی گئی ہیں سندھ دی گئی ہیں یہ غیر قانونی ہیں میکمہ بورڈ آف ریوینیو کی زمین ہے لیکن وہ کسی کو گوٹ کے آباد کے نام پر یا کچھی آبادی میکمہ کچھی آبادی جو لیز نہیں دے سکتا لیکن یہاں کے مکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گو کرنے چکے یہ تو آپ نے بتاتی ہے عدالتی کاروائی عدالت نے اکامات جاری کیے جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نیدرسانی کے اپیل کی وہ خارش ہو گئے کچھ ارسے پہلے ڈی سی سینٹل کی ٹیم آئی تھی مسمار کرنے کی عدالتی کاماتے مسمار کرتے ہیں تو مسمار نہیں ہوتا اتجاج ہوا تھا کیا ہوا جمعہ کر رہا ہوتا اس دن بھی میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں آئے ہوں اور میں نے لوگ خواتین کے ساتھ بھی بات کی تھی یہاں کے مکینوں کے ساتھ بھی تو پولیس کے ساتھ بھاری ٹیم پہنچی تھی یہاں پر تو ان کو پسپا ہونا پڑا یعنی کہ واپس منصر ہونا پڑا جو انسلامیہ کے لوگ آئے تھے وہ آپریشن نہیں کر سکے کیونکہ خواتین بچے اور بڑی تعداد میں جو لوگ تھے انہوں نے مظاہرہ کیا ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے وہ تو ساتھ ستر سال تھے یا مقیم ہیں تو پھر یکا یک ان کو فارق نہیں کیا جا سکتا اور یہاں کے دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیز ہے یا یہ پارک کی جگہ ہے چینہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس کو فروغ کرنے کے بعد پھر مزید مطلب سیل در سیل کر دیا جاتا ہے تو یہاں کے مکینوں کا جو ایک بات ہے وہ بھی درست ہے آپ دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں سرکاری محق میں وہ آباد کی ہونے دیتے ہیں آباد نہ ہونے دے جو ان کے پاس ان کے پاس جو دستاویجات ہیں جو انہوں نے عدالت میں پیش کی ہیں وہ بھی تو کسی اتھارٹی نے جمعت جاری کی ہے گیس کے کنیکشن بھی ہے بجلی کے کنیکشن بھی ہے لیز بھی ہے یہ تیروں چیز ہیں تینوں یعنی کہ مہینے کا بل بھی ادا کرتے ہیں گیس کا بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں کنیکشن لگے ہوئے آج بھی منکتہ نہیں ہوئے لیکن عدالت نے اس نے نہیں کہا تھا کہ بجلی کارڈ ہو اور بجلی کارڈ بھی دی تھی آج جب ہم نے جا کے دیکھا بجلی بھی بھال ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری ادارے عدالتوں میں لوگ بلیم کرتے ہیں یا جس نے درخواست دیارے کی ہم اس کو کہیں کہ اس نے غلط کیا ہے بنیادی طور پر جن لوگوں نے آباد ہونے دیا اور جن لوگوں نے آباد ہو کے ان کے سیف آج تک بل بھی وصول کر رہے ہیں سارے چارجر بھی وصول کر رہے ہیں اور زہر سند کے نام پر لیز کے نام پر پیسے بھی لی ہوں گے تو ان کا بھی قصور نہیں ہے بنیادی طور پر ہماری جو بیوریوکرسی لوٹ قصور تو ان لوگوں نے مچائی ہوئی ہے کہ کہیں بھی چینہ کٹنگ کر کے کہیں بھی آپ پارکوں پر کبزہ کر کے بڑے بڑے پلازے بنا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شاید بھی خدم کرتے ہیں ایک دو کہانیاں نہیں ہیں یعنی آئے روز آپ عدالت میں ہوتے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ پہلا جگہ پر کبزے کی جگہ پر بلڈنگ بنا دی گئی یا کچھ جگہ گھیر لی گئے جنسلہ ٹاور میں کچھ حصہ اس طریقے سے آئیکن ٹاور کا مسئلہ آیا کہ وہ کسی بورٹ پر بنا ہوا ہے تو یہ ساری کہانیاں روزانہ آتی ہیں اس سے ایک عام آدمی کتنا فیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں کراچی میں تقریباً سینگڑوں لوگ روز لٹتے ہیں آپ کو پتہ ہے لٹ جاتے ہیں جانے بھی چلی جاتی ہیں زخمیں بھی ہوتے ہیں مطلب جانوال محفوظ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا کرائم ہو رہا ہے یا آپ کی چینہ کٹنگ اور غیر کنونی تعمیرات اور لوگ کی زمینوں پر قبضے کے اوپر اس پر کوئی آواز بلند نہیں کر رہا یہاں آپ کو ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ لوٹ گھر جو کے نام پر اس سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے آواز کیسے بلند کریں گے جب لینڈ مافیا کے کارین دے ہر سیاسی جماعت کے اندر عالی پوزیشن پر ہوں گے اور وہ سپورٹ کرتے ہوں گے فنڈنگ کرتے ہوں گے پارٹیز کو تو کون آواز اٹھائے گا سیاسی جماعتیں آواز اٹھاتی ہے نا بلکل ہم نے ایک جگہ غیر کرنی آپ کو پتا ہے وہ تعمیرات ہو رہی تھی ہم نے جب ویڈیو بنائی تو لوگ ہمیں کہہ رہا تھا بلیک میلر بھائی میں کہتا ہوں کہ کسی دن اگر کوئی بھی ایک بندہ حالانکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دعوی ساتھ آج ویڈیو میں لوگ رابطہ کرتے ہیں لاکھوں کرونوں روپے کی آور ہوتی ہے لیکن اللہ کو جان دے نہیں ہے ایک دن قبر میں چلے جانا ہے سب کو یہاں رہ جانا ہے جو جنون چیز ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی فلان کابیزی نے لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل جو ہماری جو آپ مجھے تو روز جانا ہے اگر کسی کو خبر پہ اعتراض ہے تو مجھے ادالت لے جائے میں اپنی خبر صحیح صحبت کر سکوں گا اور کروں گا انچالا کر کسی نے کرول کیا آپ ہی کبھی اپنی خبر کو یعنی بہت سال جگہوں سے کنفرم کرتا ہے ویریفائی کرتا اس کے بات آپ سے شیئر کی جاتی ہے یہ تو عدالتی اکاماتی کاروائی ہے اگر میں کوئی خبر شیئر کرتا ہوں تو اس کے پیچھے بڑی خوص طریقے سے تحقیقات ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے سنی اور سنیت ہیں بعدوں پہ ہم نے باتیں کر رہے ہیں ہم کورپٹ راپی ہیں شاید بھی کوئی ایک بڑے چینل پہ کام کر چکا ہے میں کوئی چاڑھ سے پانچ چینل پہ کام کر چکا ہوں مختلی چینل پہ ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے اور اگر آپ سوال میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو نفتان پہنچیں ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو اقائق بتانا اب وہ اچھا ہے وہ آپ کے حق میں جائے یا آپ کو اکالیب جائے بلکل ایسا ہے چلے بھئی انشاءاللہ پہ آپ سے اجازت دیجئے جیسے اجازت میں کیس جاتا ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے ہم وہی ریپورٹ کرتے ہیں جو اجازت میں آتا ہے وہ اجازت میں جو کچھ ہوتا ہے چلے بھئی تو اجازت دیجئے اللہ آپ کے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے میکسیم شیئر کیجئے اللہ آپ کے موسیقا موسیقا